گل بغی یاد کی جمعیت اہل حدیث کے طرف سے مغل گارڈن اور شادہ فنکشن ہال میں بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ ایک بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک پر جلسہ رکھا گیا تھا جس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں پر موجود رہے یعنی کہ مغل فنکشن ہال میں جنڈز کیلئے انتظام کیا گیا تھا اور لیڈیز کیلئے خاص طور پر شادہ فنکشن ہال میں انتظام کیا گیا تھا اس پروگرام میں کئی سلامک سکولر، ایڈوکیشنسٹ، بزنسمن، ڈاکٹرز، انجینئر اور کئی سر انٹیلیکچولز نے اس بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ کے اس عنوان پر خوران اور سنت کی روشنی میں بتایا کہ اس طرح سے دینی اور دنیای تعلیم ہم کو ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو دینی چاہیے تاکہ موجودہ حالات میں جس طرح سے بیٹیوں کو محفوظ رکھنا ہے وہ کام کیا جائے گا اس پروگرام میں آئے ہوئے سبھی گیس نے گل بگا یادگیر کے جمعیت اہل حدیث کے پریسیڈنڈ جناب بابا نظر محمد خان صاحب اور جمعیت کے سبھی ذمہ داروں کو اس طریقے کا پروگرام اوگنائز کرنے پر مبارک بات بھی دی اور جناب بابا نظر محمد خان صاحب نے بتایا کہ ایسے پروگرام سانے والے دنوں میں اور بھی رکھے جائیں گے تاکہ معاشرے میں لوگ جو دیش کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کرے اور کس طرح سے دین اور دنیا تعلیم دونوں کو زیادہ امپورنس سے اس پر بات کی گئی آئے دیکھتے ہیں آپ پھر بات بات کرنے والے کمانس پر بات اور پہلی بات باتتا اتنار سہی کاram دیکھنے وال probably من بعد شکر sittان کے سبھی لوگ ایک بمتھاؤ کرنے والے کاروس کے لیے عواز کو شکر لیکن ایک بار سننے میں آتا تھا کہ بیٹی بچو اور پھل کی بار لیکن پہلی بار فری دواری شایر میں سپستوں گا אם پھلیابا پہلی بار ہم اندیس کی جز سننے میں آئی اور دیکھنے میں آئی کہ بیٹی بچاؤں ایمان بچاؤں تو ایمان بچاؤں بیٹی بچاؤں ایمان بچاؤں کے دل خاص کر کے ماباں کا اس میں کیا ہو رہے گا آپ کس مصلے سے بیٹی بچاؤں اور ایمان بچاؤں دیکھیں شیخ الحمدللہ جو ہے ہمارے علماء اکرام جو ہے اسپیشلی والدین کے حق میں جو اولاد کی تربیت کیلئے جو بتایا گیا ہے وہ میں سمجھتو ایک ٹیم پورا بیان جو ہے علماء کا سن لیں گے تو اس میں زور دیا گیا ہے ایمان بچاؤں بچاؤں تو آج کا جو پروگرام جو تھا صریف ماباپ کے حق میں تھا ماباپ کو جو ہے اپنے بیٹیوں کو کیسا تربیت دینا چاہیے اسلامی تربیت کیسا دینا چاہیے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے حمدلللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر ایک ٹیم ہمارے علماء کا اور ایک ٹیم جو ہے اگر لوگ لائف جو ہے آپ لوگاں جو لائف کیے ہیں اگر سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لئے کا سن چاہیے دیکھیں یہ تو جواب ہمارے علماء کرام دیں گے مگر ہم جتا جو طالب علم ہے ہم کو اتنا معلوم ہے جبھی بھی بیان کیا جاتا ہے بالخصوص جمعیت اہلیدیز کے مساجد کے اندر و خواتین کا بھی آنے کا انتظام کیا گیا ہے اور وہاں بھی جو ہے ہمارا اسلام صرف مردوں کے لئے نہیں اترا ہے مرد اور عورت کے دولوں کے لئے اترا ہے الحمدللہ خواتین آتے ہیں فائدہ کھا رہے ہیں اب الحمدللہ یہ بھی مسائل ختم ہو چکے ہیں کیسا بلت ہو جیسا اب مسلم پر صل اللہ ہو جمعیت علماء ہو سب پورے اعلان کر رہے ہیں عورتوں کو جو ہے مجد میں جگہ دی جائے انہوں کو بلائے جائے تاکہ دین سکھیں سکے یہ اب کامان ہو چکا ہے بات اس میں کوئی سیریس نہیں حمدلللہ علم کے در ایک اچھی چیز بہت اپنے دکھنے میں آئی کہ اس میں سبھی جماعتوں میں بہت شامل کریں حقا آپ اس میں سے سکھتے ہیں میں شروع میں بھی جو جب پریس کانفرنس کیا تھا اس میں یہی بولا تھا ہماری جماعت کی ٹیم جب تمام مقاتب فکر کے اور جو ہمارے سجاد انگان گنبرگاں کے ان کے پاس جب گئے تو وہ لوگ بھی خود پیچن تھے اس معاملے میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو حمدلللہ جمعیت علیدیز گنبرگاں نے آگے بڑھ کے ایک پلاتفارم دیا ہے اور ہم انشاءاللہ جمعیت علیدیز میں جو ہے سب لوگوں کو جبی بھی پروگرم کرتی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اماؤں کے ساتھ ان کے ساتھ اس موضوع کے تحریں گے اور ہر آج کی تاریخ میں ہر مسلمان کی یہ فکر ہے کہ اپنے بیٹیوں کو کیسا بچائے جائے ان کا ایمان کیسا سیمتی ہے دیکھئے ہم لوگ ایک مخلوط معاشرے میں جیتے ہیں جہاں مختلف تہذیبوں کے حامل مختلف اقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ جیتے ہیں تو ایسے معاشرے میں بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں تو ہماری بچیاں جو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے نام پر جو تعلیمی میدان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آگے بڑھتی ہیں وہ بچیاں اپنی ایمان اپنی متائے ایمان کو گوا پیٹھتی ہیں تو ایسے میں ان کی متائے ایمان کی فکر کرنا نہ صرف ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہم سب کی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا ہم نے پیرنٹس کو والدین کو بیدار کرنا چاہا توجہ دلانی چاہی کہ بچوں کو لکھائیے پڑھائیے ضرور لیکن سب سے مقدم کیا ہے ان کے اخلاق کیریکٹر کردار ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے ایمان عقیدے اور کیریکٹر کی حفاظت کے ساتھ ہماری بچیاں چاند پہ بھی جائیں منظور ہے سمجھ میں آری بات لیکن ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے وہ گھر کی عابروں کے لیے خاندان کی عابروں کے لیے مسئلہ بنے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بلکل بھائی دیکھئے آج کل بہت سارے پروگرام صرف پڑھائے پروگرام ہوتے ہیں اصل پروگرام وہ ہے جو کرنٹ ٹاپک پہ ہو جو برننگ ٹاپک ہوتا ہے جو مسائل اس وقت قوم کو ملک کو سماج کو درپیش ہوتے ہیں پروگرام اصل وہ ہے جس میں ان مسائل کا سلوشن اور حل پیش کیا جاتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیتہ لیدیس گلبرگاں نے یہی کوشش کی اور بڑی کامیاب کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال رہی لوگوں کی تائید بھی رہی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہی سٹیج جو جمعیتہ لیدیس کے نام سے تھا لیکن اس سٹیج پر آپ نے ملی ممائندگی دیکھی سارا گلبرگا اس سٹیج پر جمع ہو گیا تھا آج تو ایسے برننگ ٹاپکس پر الحمدللہ آگے بڑھ کر کسی کو کرنا پڑتا ہے اور یہ اعزاز جمعیتہ لیدیس گلبرگاں کو آج ملا جس کے لیے وہ شکر گزاری اور مبارک باتیں مستحب جیسا کہ کوئی آئی ایس آئی پیس کے لیے آج کل الحمدللہ مسلم تب جیسے کافی لوگ سیلیکٹ ہو تو ایسے بے دوشہ پر آپ کو لیے کر تھوڑی سے پوپلیمز کیلئے ہوتے ہیں آپسٹیکلز آجاتا ہے دیکھئے جیسا کہ تقریروں میں الحمدللہ بتایا گیا اسلام نے کسی بھی تعلیم کو روکا نہیں ہے بچی آئی پیس بنے بچی آگے بڑے ترقی کریں لیکن شریعت کے دائرے میں کیونکہ مسلمان بچی ہے شریعت کی جو پابندی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہے آگا بڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی جیسے بے پردگی ہو رہی ہے یا اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں بچی آگے نہ بڑے اگر شریعت دائرے کے تحت رہ کر وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہے بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل چیز مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے بچی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کونسا ایسا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو کیونکہ اصل وہ ہے تو اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی وہ دنیا کا کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو کرتی ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان بچیوں کو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہدیس میں بیان فرمایا کہ اگر کسی بچی کو اللہ تعالیٰ نے خیر پھیلانے والا بنایا تو اس کے لئے بڑی خوشخبریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنائی اسی طریقے سے وعید سنائی گئی ہے اس لڑکی کے لئے جو شر پھیلانے والی بنتی ہے اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بچیاں شر پھیلانے میں شریک ہیں تو جتنا شر پھیلے گا اس سب کا گناہ اس کے گردن پر آئے گا جو قیامت کے دن بہت بڑا مسئلہ اس کے ساتھ تھا لہذا بچی یہ کوشش کرے کہ اس سے جتنا ہو سکے خیر پھیلے اس کے کاموں سے اس کے اقوال سے حفظ وہ شر کو پھیلانے والی ہرگز نہ بنے دیکھئے ان کے لئے ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اپنے بچیوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے جہاں یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھا والا تعلیم حاصل کرے یہ اچھی چیز ہے اس لئے کہ مسلمان معاشرے کو اس وقت اچھی ڈاکٹر کے بھی ضرورت ہے لیلی ڈاکٹر مسلمان معاشرے کو ایک اچھی انجنئر کے بھی ضرورت ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن والدین جہاں اپنے بچوں کے لئے اس بات کے فکر مند رہا کرتے ہیں وہیں اس بات کے بھی فکر مند رہے جو اثر ان کا مقصد ہے یعنی آخرت حاصل کرنا اس کے بارے میں ان سے کوتاہی نہیں بنی چاہیے اور اگر اس بارے میں کوتاہی کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہم وہ اس کی ذمہ دار ہوں گے میں اس کی ایک حدیث کی روشن میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بار ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لے کر کے آتی ہے دو بچیوں کو لے کر کے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اسے تین خجور دیا ایک خجور اس نے ایک بچی کو دیا اور دوسرا دوسری بچی کو دیا تیسری خجور کو وہ کھانا چاہے دی تھی وہ بچیاں رونے لگیں ماغنے لگیں اس نے اس کو فاڑا اور دونوں پازہ دیا اپنے بھوکی رہ گئے مائی عائشہ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی تو آپ نے کیا فرمایا وہی حدیث جو ہمارے شیخ نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے جن کو آزماتا ہے جی ہاں سنیں گی اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس کی وقت پر شادی کر دیتے ہیں اور اس کے حقوق کو نہیں مارا جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت رکھا تو گویا معلوم یہ ہوا کہ صرف والدین کے ذمہ داری پہانا نہیں ہے والدین کے ذمہ داری اچھی تربیت کرنا اور وقت آجت ان کے شادی کرنا بھی رکاون بننا گویا کہ ان کے اوپر ظلم کرنا اپنے بچیوں کے اوپر ظلم کرنا ہے جس کے ذمہ دارو اللہ تعالیٰ جی